مسلم ٹاؤن فلائی اوور کے منصوبے کا سنگے بنیاد وزیراعلا پنجاب نے 20 ستمبر 2011 کو رکھا یہ منصوبہ محکمہ مواصلات و تعمیرات پنجاب 3.60 کرو روپے میں مکمل کرے گا جس کا حدف وزیراعلا شہباز شریف نے 23 مارچ دے رکھا ہے نیسپاک کی جانی سے بنائے جانے والے نقشے کے مطابق فلائی اوور نمبر ایک کی لمبائی اشارہ نو چھے پانچ کلومیٹر ہے جس کے لیے بائی سپین بنائے جائیں گے فلائی اوور نمبر دو کی لمبائی ایک اشارہ تین کلومیٹر ہے جس کے لیے 35 سپین بنائے جائیں گے منصوبے میں منفرد اہمیت کا حامل وعدت روڈ کی جانب اترنے والا دو رویا ریم بھی شامل ہے مسلم ٹاؤن فلائی اوور پر اس وقت ستونوں کے لیے بورنگ کا کام جاری ہے جبکہ پروجیٹ ڈائریکٹر سابر خان صدوزائی کا کہنا ہے کہ منصوبہ فروزپور روڈ پر ٹرافک کو مسلسل بہار رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا فروزپور روڈ کو سگنل فری کہا جائے تاکہ وہاں اینٹرپشن ٹرافک فلو کرتی رہے شروع کی ہے اس کی جو کاسٹ ہے یہ 3.6 بلین ہے جس میں ان بریجز کی کاسٹ ہے پلس ایک اس میں سے ایک آفشوٹ نیچے اترے گی تھرڈ پارٹ کہتے ہیں سابر خان صدوزائی کا کہنا ہے کہ منصوبہ کلمہ چوک فلائی اوور کی نسبت اڑھائی گناہ بڑا ہے جس کے لیے ساڑھے پانچ کنال ارازی ایکوائر بھی کی جائے گی منصوبہ کو تعمیراتی میار کے این مطابق مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا 50% پائل جو ہیں وہ کمپیٹ کرنی ہیں اور اس کے بعد اتنے ہی پرسنڈی اپنا شہر سے باہر جہاں گرڈرز کاسٹ ہو رہے ہیں وہ ہمارا وہ بھی پرامل جاری ہے تو ہم انشاءاللہ سی ایم صاحب نے اس کو 23rd مارچ کا ٹارگٹ دیا گو یہ اس سے دھائی گناہ بڑا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشز بھی پورا ہوتا ہے مسلم ٹاؤن فلائی اوور کے ارد گرد ان دنوں ٹریفک کا شدید دباؤ ہے منصوبے کی مقررہ وقت میں تکمیل اور کلمہ چوک فلائی اوور کی طرح ٹریفک منیجمنٹ پلان یقیناً پروجیکٹ حکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کیمرمن مقصود برٹ کے ساتھ دورے نایاب سٹی فورٹی ٹو